انسانی سپگلنگ ایف آئی اے کی غفلت اور ناکامی سے پاکستان کو عالمی سطح پر بدنامی کا سامنا کرنا پڑا ہے یونان میں کشتی حادثے پر عرقین پارلیمنٹ نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ حادثے کی بات کاروائی کرنے سے بہتر تھا کہ پہلے اقدامات کیا جاتے پارلیمنٹیرین نے مزید کیا کہا آئیے دیکھتے ہیں ایف آئی اے جو ہے وہ حرکت میں آئی ہے اس نے کریکڈون شروع کیا تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ کام تو کافی عرصے سے چل رہا ہے کیا یہ کریکڈون پہلے نہیں ہو سکتا تھا نیچرلی ہمارے ہی معاشرے میں کوئی ایسے بلیک شیپ آویلیبل ہوتے ہیں جو ان کو پلائی کر کے پیسے ویسے لے کے ان کو لے جاتے ہیں اور اس طرح کئی جانے ضائع ہوتی ہیں حکومت پہلے بھی ایکشن کرتی رہی ہے اب بھی کر رہی ہے ہمارے پاس قانون بھی ہے انٹی سمیگلنگ کا ٹرافیکنگ کا تو اس پہ ایمپلیمنٹ جو ہے وہ سختی کے ساتھ ہونا چاہیے ذمہ داران کے خلاف سخت سے سخت کاروائی ہونی چاہیے تاکہ آئندہ اس قسم کا کوئی حادثہ دیکھنے کو نہ ملے یارہ بجے ہم نے پائنڈ اٹھایا ایک بجے کے بعد گرفتاریاں کیسے ہوئی تو ان کو پتا تھا نا جب اتنی معلومات ہونے کے باوجود قبل از وقت حفظ ماہ تقدم کے طور پر ان کی نگرانی نہ کرنا یہ حکومت کی ناکامی ہے جنسیوں کی ناکامی ہے اس میں ہمارے ایف آئیے کے بھی لوگ ملوث ہیں اور مجھے تو سخت افسوس ہوتا ہے کہ یونان میں یونان کے عوام نے اس واقعے پر بھرپور شدت سے غم و غصے کا اضار کیا مگر مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ یہاں پر ہماری عوام چپچا بیٹھی ہیں